پووی کی سارٹنگ میں ہم تین لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا نام جیسن، جیک اور فرانک ہوتا ہے یہ انتارکہ میں برف کا سامپل لینے آئے ہوتے ہیں جیک ایک ڈریلنگ مشین کی مدد سے برف کی کھدائی کر رہا ہوتا ہے جس سے کارن برف بیچ میں سے ٹوٹنے لگتی ہے اور دو حصوں میں الگ ہو جاتی ہے اور ایک بہت لمبی کھائی بن جاتی ہے جیک اس کھائی میں گرنے ہی والا ہوتا ہے کہ اس کے دو ساتھی آ کر اسے بچا لیتے ہیں لیکن وہ ڈریلنگ مشین کھائی میں گر جاتی ہے اب برف کے سامپل کھائی کے دوسری طرف ہوتے ہیں جیک ایک بڑی سے چھلانگ لگا کر کھائی کے دوسری طرف کوت کر بڑی مشکل سے وہ برف کا سامپل لے آتا ہے اور کھائی میں گرتے گرتے بچ جاتا ہے اب سین چینج ہو جاتا ہے اور ہمیں نیو ڈیلی میں ہو رہے یو اینٹ کی کانفرنس کا ایک سین دکھایا جاتا ہے یہ کانفرنس گلوبل وارمنگ کے لیے ہو رہا ہوتا ہے چیک اس کانفرنس میں بتاتا ہے کہ انہیں برف کے سامپل سے یہ ثبوت ملے ہے کہ آج سے دس سال پہلے موسم میں وناشکاری بدلاو آئے تھے وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیسے برتی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہی آئیس ایج کی شروعات ہو سکتی ہے برتی گرمی کی وجہ سے پولار آئیس کیپس بگل رہے ہیں اور سمودر کے لیول بھی بڑھتا جا رہا ہے چیک بولتا ہے کہ اگر انہوں نے ابھی اس کے لیے کچھ ایکشن نہیں لیا تو آنے والی پیڈے کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی تبھی وہاں بیٹے یو ایس کے وائس پریزیڈن کہتے ہیں کہ یہ کام میں دنیا کے عربوں کربوں روپے خرچ ہو جائیں گے جیک کہتا ہے کہ اگر ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا تو ہمیں آگے جا کر اور بھی بڑی قیمت چکانی پڑے گی وہ بولتا ہے کہ ہمارا موسم بہت نازوک ہے مرفیلی چوٹیا بہت تیز رفتار سے گائب ہو رہی ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ آخری ٹائم جو برف کا ٹکڑا ٹوٹا تھا وہ ایک سٹیٹ جتنا بڑا تھا اب کانفرنس ختم ہونے کے بعد جیک کو باہر ایک آدمی ملتا ہے جو اس کے دی گئی سپیچ کی تاریف کرتا ہے ایس آدمی کا نام تیری ریسپن ہوتا ہے وہ جیک سے موسم میں آئے بدلاف کو لے کر بات کرنا چاہتا ہے وہی دوسری طرف موسم میں بہت تیزی سے بدلاف آنے لگتی ہے کلائمیٹ ریسرچ سینٹر میں یہ دکھاتے ہیں کہ ایک جگہ کیسے اچانک سے تیمپریچر 13 ڈگری کم ہو جاتا ہے اب ہمیں جیپان کا ٹوکیو شہر دکھایا جاتا ہے جہاں آسمان سے بڑے بڑے برف کے تکڑے گرنے لگتے ہیں جس سے بہت سارے لوگ خائل ہوتے ہیں جیک کو ادھر پتا چل جاتا ہے کہ اس کا بیٹا سیم اس بار ٹیسٹ میں فیل ہوا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ سیم ہمیشہ سے ہی ایک اچھا سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنی وائف کو فون کرتا ہے اس کی وائف اسے بتاتی ہے کہ سیم ایک قوز میں بھاگ لینے کے لیے نیو یورک جا رہا ہے اور کیا وہ اسے صبح ائرپورٹ چھوڑنے آ سکتا ہے جیک ہاں کہہ دیتا ہے اور اپنی لیب میں آ جاتا ہے اس کے بعد جیک سیم کو ائرپورٹ چھوڑنے کے لیے اس کے گھر سے پک کر لیتا ہے جیک سیم سے کہتا ہے کہ وہ اس سے نراش ہے کیونکہ وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا اور وہ اس کو ائرپورٹ پر چھوڑ دیتا ہے تبھی سپیس میں سپیس شیپ پر موجود ایسٹرناٹس کو پرتوی پر ایک بہت بڑا تفان بنتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ اس کی جانکاری پرتوی پر پہنچا دیتے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیم اس پلین میں سفر کر رہا ہوتا ہے وہ پلین اچانک سے ہننے لگتا ہے تبھی پلین میں آراؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ان کا پلین ایک تفان سے گزر رہا ہے اب ان کا پلین بہت زور سے ہننے لگتا ہے سیم بہت ڈر جاتا ہے اور ڈر کے مارے پگر میں بیٹے اس کے دوست کا ہاتھ پکر لے تھوڑے ہی دیر میں پلین دفان سے نکل جاتا ہے اور وہ لوگ صحیح سلامت نویاں کھونچ جاتے ہیں سیم اور اس کا دوست کسی ٹرافک میں فسی ہوئے ہوتے ہیں وہ لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس لئے وہ ٹیکسی سے اتر کر چل کر جانے لگتے ہیں تبھی وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پکشی آسمان میں ایک ہی دشاں میں اڑ کر جا رہے ہوتے ہیں اس شہر کے سب ہی جانگر شور کرنے لگتے ہیں اب ہم پروفیسر ریپسن کو اپنی لاب میں دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے جیسی ایک جگہ اچانک 13 ڈگری ٹیمپریچر کم ہوا تھا ویسے ہی اب تین جگہ اور ٹیمپریچر کم ہوا ہے پروفیسر ریپسن اب جیک کو فون کرتے ہیں اور انہیں یہ سب بتاتے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ نیو دلی کے کانفرینس میں تمہاری کئی گئی ساری باتیں سچ ہو رہی ہیں اور گلیشر بگھلنے لگے ہیں جیک کہتا ہے کہ یہ سب ہونے میں تو ابھی بہت بک لگنا پروفیسر کہتے ہیں کہ یہ سب آلڈی ہونے لگا ہے اور بہت تیزی سے ہو رہا ہے جیک ایمیل پر ریپسن دوارہ بیجی گئی فوٹوز دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا بدلہ پیچھے دس ہزار سالوں سے نہیں ہوا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ لاؤس انجلیس میں بہت تیز ہوا چلنے لگتی ہے اور ایک بڑے تفان کی وارننگ ملتی ہے ابھی پورے شہر میں زمین سے بہت سارے اٹرنالٹس بننے لگتے ہیں یہ اٹرنالٹس کہیں گھنٹوں تک چلتے ہیں اور پورا شہر تہس مہس کر دیتے ہیں جب اٹرنالٹس پورا شانت ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ شہر پوری طریقے سے برباد ہو چکا ہے لاؤس انجلیس کے لئے اب ساری پائٹس بھی کینزل کر دی جاتی ہے بدلتی موسم کو لے کر اب ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں موسم ورباق کی لوگ آئے ہوتے ہیں اس میٹنگ میں ناسا کی بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں اور اس میں چاگ بھی ہوتا ہے ایک بندہ بولتا ہے کہ دنیا میں ہر شگہ دفان آ رہے ہیں اور یہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں اور ان کا کارن سورج بھی نہیں ہے تب ہی جائے کہتا ہے کہ اتر ماہ ساغر کی دھارائے بدل گئی ہیں اور اس کی کارن یہ سب ہو رہا ہے یہ دھارائے نمک اور تازے پانے کے سنتولن پر نربرت کرتی ہے اور گلیشری کے پگھلنے سے بہت زیادہ تازہ پانی سموندر میں مل گیا ہے جس سے موسم اور بھی بدل ہو جائے گا لیکن جائے کی بات سے کوئی بھی سہمت نہیں ہوتا اور انہیں لگتا ہے کہ یہ صرف جائے کی سوچ ہے ناسا کے لوگ جائے سے سہمت ہوتے ہیں اور اس کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اب وہ ساتھ میں ریسرچ کرنے لگتے ہیں جیک پیشلے چوبیس گھنٹوں سے کام کر رہا ہوتا ہے اس لیے تھوڑا آرام کرنے چلا جاتا ہے جیک کے ساتھیوں کو اب ریزلز مل جاتے ہیں اور وہ اسے جیک کو دکھاتے ہیں ادھر جیک کو پتا چلتا ہے کہ اگلے آٹھ دس ہفتوں میں موسم بہت زیادہ بگڑ جائے گا جیک اس کی جانتاری وائس پریسیڈنٹ کو دینے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اس دفان سے بچنے کیلئے شہروں کو کھالی کرنا پڑے گا ورنہ سب مارے جائیں گے وائس پریسیڈنٹ سیم کی بات سے سہمت نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا اس چیز کو ہونے میں سو سے زیادہ سا لگ جائیں گے سیم کہتا ہے کہ تب میں غلط تھا پر اب یہ چیزیں اس دنوں کے اندر ہونے والی ہیں پریسیڈنٹ کہتا ہے کہ کیا پتا اس میں بھی تم غلط ہو اور یہ بول کر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اگلے سین میں ہم سکوٹلیر میں تین ہیلیکاپٹر کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہ ہیلیکاپٹر دفان کے بہت قریب ہوتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ہیلیکاپٹر کے اندر کا فیول ہند کی وجہ سے جم جاتا ہے اور وہ ہیلیکاپٹر وہی کریش ہو جاتا ہے دفان کی وجہ سے اب اس کے اندر کی لوگ بھی وہی جم جاتے ہیں دوسری طرف نیویورک میں سام پسا ہوتا ہے کیونکہ وہاں بہت تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے کبھی سمودھر کی ایک بہت بڑی لہر شہر کے طرف آ رہی ہوتی ہے سب لوگ وہ لہر کو دیکھ پر بھاگنے لگتے ہیں لیکن بہت سے لوگ اس لہر کے چپے میں آ جاتے ہیں سام اور اس کے دوست ایک لائبری کی طرف بھاگنے لگتے ہیں لائبری کی طرف بھاگتے بھاگتے سام کے دوست ایک گاڑی میں پسیق لیری اور اس کے بچے کو بچانے کے لیے رکھ جاتی ہے وہ انہیں بچا لیتی ہے اور لائبری کی طرف بھاگ کے آ رہی ہوتی ہے اور اس کے پیر میں چوٹ لگ جاتی ہے اب پانی بہت ایزی سے ان کی طرف آ رہا ہوتا ہے لیکن سام ہمت کر اپنی دوست کو صحیح سلامت لائبری کی طرف لے کر آ جاتا ہے ایک بڑی شپ بھی اس لہر کی وجہ سے شہر میں آ جاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زو سے بہت سے بھیڑیے اپنے پنجروں کو توڑ کر بھاگ چکے ہوتے ہیں یہاں جائے اپنی ریسرچ سے پتا کرتا ہے کہ آنے والے کچھ زنوں میں تین بڑے طفان کینیڈا سکوٹلینڈ اور سائیویریا میں آنے والے ہیں یہ طفان اتنے خطرناک اور تیز ہوں گے کہ ان کے پاس آنے والے سارے شہر چم جائیں گے 24 آرز میں یہ طفان اور بھی بڑے ہو جائیں گے اور اگلے 48 آرز میں یہ ایسی تباہی کریں گے جس کا کوئی انمان بھی نہیں لگا سکتا جیک یہ ساری ریپولز پروفیسر ریپسن کو بھیجتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب یہ سارے طفان شانت ہوں گے تو ہماری پرتوی پر واپس سے آئی سے چالو ہو چکا ہوگا وہ پروفیسر سے وہاں سے نکلنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ طفان ان کے شہرے کے ضرف بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن پروفیسر کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اب ہم سیم کو دیکھتے ہیں جو اپنی دوست کے ساتھ لائبری کے نیچے لگے فون پر اپنے پتا جاک کو فون کرتا ہے وہاں پورا پانی بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن سیم ہمت کر کے اپنے پاپا کو فون کر کے بتاتا ہے کہ وہ لوگ ایک لائبری میں فسے ہوئے ہیں جیک اسے بولتا ہے کہ یہ طفان بہت تیز ہونے والا ہے اور بہت زیادہ دھن ہونے والی ہے اس لیے اپنے آپ کو گرم رکھنا اور جب تک یہ شانت نہ ہو تم لائبری میں ہی رہنا جیک سیم سے کہتا ہے کہ میں تمہیں بچانے ضرور آؤں گا اب وہ جگہ پوری پانی سے بھر جاتی ہے سیم جیسے دیسے وہاں سے نکل کر بچ جاتا ہے جیک اب سیم کو بچانے جانے کے لیے ساری تیاریاں کرنے لگتا ہے وہ سب ضروری سامان لے رہا ہوتا ہے کہ وہاں اس کا سینئر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں اگلے کچھ دنوں میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ وائس پریسیڈن کو بتانا ہوگا ونب بڑی مشکل ہو سکتی ہے جیک کہتا ہے کہ میں پہلے بھی کوشش کر چکا ہوں وہ سینئر پروفیسر کہتا ہے کہ اب تمہاری وائس پریسیڈن کے ساتھ ٹاریک میٹنگ ہوگی جیک اب وائس پریسیڈن کے آفیس جاتا ہے جیک وہاں سب کو اس کی ریپورٹ دوارہ بتاتا ہے کہ یہ تفان جب آٹ دس زندبات ختم ہوگا تو ہماری پریسی کا تاپمان بہت گر جائے گا اور آئی سے جتنا ہو جائے گا وہاں بیٹے ایک آفیسر پوچھتا ہے کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے جیک کہتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ساؤت کی طرف جانا چاہیے کیونکہ وہاں ہم زیادہ سرکشت ہوں گے میکسی کو جانا ابھی اچھا رہے گا پریسیڈن پوچھتا ہے کہ نورت میں فسے لوگوں کا کیا تو جیک بتاتا ہے کہ اب بہت دیری ہو چکی ہے اب وہ لوگ اپنے آپ کو اندر رکھے تو ہی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں پریسیڈن کہتا ہے کہ ہمیں اب جیک دوارہ جو کہا گیا ہے وہی فالو کرنا ہوگا اور دیش کو کھالی کرنا ہوگا یہاں جگہ اپنے دو ساتھی جیسن اور فرانک کے ساتھ سام کو بچانے نیویورک کے طرف نکل جاتا ہے نیویورک میں سام جس لائیبری میں اپنے دوستوں کے ساتھ رکا ہوتا ہے وہاں اور بھی کئی لوگ فسے ہوتے ہیں باہر اب جو پانی بھرا ہوتا ہے وہ اب جم کر برف بن چکا ہوتا ہے لائیبری میں فسے ایک آدمی اپنے کتے کے ساتھ لائیبری کے باہر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگ باہر نکل کر یہ شہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ یہ بات لائیبری میں سب کو بتاتا ہے اب لائیبری کے سب ہی لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی چل کے دوسرے شہر کے طرف جائیں گے سام انہیں سمجھاتا ہے کہ آگے موسم اور بھی تھنڈا ہونے والا ہے اور انہیں ابھی اندر ہی رہنا چاہیے ایک بندہ سام سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ کیسے پتا سام بتاتا ہے کہ اس کے پاپا موسم ویباغ میں کام کرتے ہیں اور انہوں نے ہی کہا ہے کہ اندر ہی رہنا ابھی سرکشت ہے کیونکہ باہر کا موسم اور بھی زیادہ خراب ہونے والا ہے لیکن پھر بھی سام کی بات کوئی نہیں سنتا اور سب ہی وہاں سے نکل جاتے ہیں سام کے ساتھ اس کے دوست اور کچھ لوگ جنہیں اس کی بات سمجھاتی ہے وہ لائیبری میں ہی رک جاتے ہیں اب وہ لائیبری کے ایک کمرے میں کتابیں چلا کر آگ لگاتے ہیں جسے وہ اپنے آپ کو گرم رکھ سکے سام کا دوست ایک ریڈیو کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے وہ ریڈیو کچھ ہی ٹائم کے لیے کام کرتا ہے اور وہ سنتا ہے کہ پرتوی کا اتری بھاگ اس طوفان کے چپٹے میں آج چکا ہے اور یورپ 15 انچ برف کی اندر 10 چکا ہے وہ یہ سب سام کو بتاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ایسے میں تمہارے پتا یہاں نہیں پہنچ پائیں گے سام پورے بھروسے سے کہتا ہے کہ اسے اس کی پتا پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ اسے وہاں بچانے ضرور آئیں گے جیک اب گاڑی میں اپنے دوستوں کے ساتھ نیو یورک کی طرف نکل جاتا ہے بہت زیادہ برف ہونے کی کارن ان کی گاڑی برف میں ہی فز جاتی ہے اب وہ اس کے سادھیوں کے ساتھ آگے کا سفل چرکل جانے کا تیہ کرتا ہے یہاں جیک کی وائف لوسی اپنے ہاسپٹل میں ہوتی ہے تب ہی ایک نرس آ کر اسے کہتی ہے کہ انہیں وہاں سے جلد ہی نکلنا ہوگا کیونکہ موسم بہت بگڑ رہا ہے اس ہاسپٹل میں ایک چھوٹا بچہ ایڈمنٹ ہوتا ہے جس کا برین ٹیومر کا آپریشن ہوا ہوتا ہے لوسی کہتی ہے کہ ہمیں اس کو لے جانے کے لیے ایمبلنس چاہیی ہوگی ورنہ وہ اس بچے کو وہاں اکینا چھوڑ کر نہیں آئے گی نرس بتاتی ہے کہ ایمبلنس کا ابھی یہاں آنا بہت زیادہ مشکل ہے ایدھر جیک اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے برف اتنی زیادہ گل چکی ہوتی ہے کہ بہت سارے بیلنگز برف کے نیچے دھس چکی ہوتی ہے وہ تینوں ایک دوسرے سے رسی کے سارے بندے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ ایک شوروم کے اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں تب ہی اس شوروم کا کاش ٹوٹ جاتا ہے اور فرانک جو کہ سب سے پیچھے ہوتا ہے بیلنگ میں گر جاتا ہے کیونکہ وہ ایک رسی کی مدد سے بندے ہوتے ہیں فرانک وہاں لٹک جاتا ہے وہ رسی کے ساتھ بندے سممان کو کارٹ دیتا ہے جسے جیک اور جیسن اسے آسانی سے اوپر کھیت سکے جیک اور جیسن اسے کھیشن لگتے ہیں لیکن اس شوروم کے اور کاش ٹوٹیں لگتے ہیں اور یہ دیکھ فرانک رسی کارٹ دیتا ہے اور کد کو نیچے گرا دیتا ہے اب ان دولوں کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑھتا ہے نیو یوک میں اب وہ دفان پہنچنے والا ہوتا ہے رات کو سوتے سمیں سیم کی دوست کو بہت تیز بکھار ہوتا ہے سیم اسے بتا دیتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ہی نیو یوک میں کامپیٹیشن میں بھاگ لینے آیا تھا اگلی صبح اس کی دوست کے پیر میں جو چھوٹ لگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ بے ہوش پڑی ہوتی ہے اس سے ٹھیک کرنے کے لیے انہیں اب کچھ دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے تبھی سیم وہ بڑی شپ میں جانے کا سوچتا ہے جہاں سے دوائیاں اور کھانے کا سمان بھی مل جائے گا سیم کے ساتھ اس کے دو دوست بھی چلتے ہیں جیک اور اس کے دوستوں کو وہاں دوائیاں مل جاتی ہیں لیکن تبھی ان کو سنگتے سنگتے وہاں زو سے بھاگے بیڑیاں بھی اس شپ میں آ جاتے ہیں بیڑیاں ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور سیم کے دوست کے پیر پر کاٹ بھی لیتے ہیں سیم ان بھیڑیاں کا دھیان بھٹکاتا ہے اور جیسے تیسے وہ لوگ وہاں سے بچ کر بھاگتے ہیں کیونکہ اس کا اب ایک دوست چل نہیں پاتا تو وہ اسے ایک ٹیوب میں بٹھا دیتا ہے اور اسے کچھنے کچھنے لائیبری کی طرف بھاگنے لگتا ہے اب وہ تفان ان کے شہر کے اوپر آ چکا ہوتا ہے جیسے جیسے وہ تفان آگے بڑھ رہا ہوتا ہے ویسے ہی سارے چیزیں جم رہی ہوتی ہیں وہ جیسے تیسے اپنی لائیبری کے روم میں پہنچ جاتا ہے اور خود کو گرم رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کتابیں جلانے لگتے ہیں جیک کا دوست فرانگ بھی اب برف میں چلتے چلتے بے ہوش ہو جاتا ہے جیک اب دیکھتا ہے کہ تفان ان کے اوپر پہنچ چکا ہے اس لیے وہ اپنے دوست کو ایک بند جگہ میں گرا کر خود وہاں اوچ جاتے ہیں اب اس کا دوست واپس ہوش میں آ جاتا ہے اور تفان کے جانے کے بعد وہ واپس آگے بڑھنے لگتا ہے وہ لوگ بہت سارے لوگوں کی باڈیز دیکھتے ہیں جو کی برف میں جم کر مر چکی ہے جیک اب سام کو ڈھونٹے دھونٹے اس لائیبری میں پہنچ جاتا ہے انہیں ایک کمرے میں روشنی دیکھتی ہے اور وہ لوگ گیٹ کھولتے ہیں تو اسے سام اور باقی سب ہی لوگ دیکھتے ہیں جو کی سوئے ہوئے ہوتے ہیں سام اب اٹھ جاتا ہے اور بھاگ کر اپنے پتا سے گلے لگ جاتا ہے جیک انہیں بتاتا ہے کہ آپ سب نے تفان کو جھیل کر اپنی جان بچا لی ہے اب وہ لوگ وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور تب ہی ایک ہیلیکاپٹر وہاں آتا ہے وہ سب اس میں بیٹھ کر اب نکل جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سبھی بیلڈنگز کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس تفان سے بچا لیا ہوتا ہے دوسری طرف پریسیڈنٹ کی تفان کی وجہ سے رتیو ہونے کے کارن اب وائس پریسیڈنٹ بن جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ نیو یوک میں ابھی بھی لوگ بچے ہوئے ہیں اور ان سبھی لوگوں کو شہر سے لے جایا جا رہا ہے جیک کی وائف لوسی یہ سن کر سمجھ جاتی ہے کہ جیک نے سام کو ڈون لیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہمارے ایکسپینیشن ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تینکیو فر واشنگ